الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شریک له والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آله واسحابه الذین اوفوا وعہد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم خیر المغزوب علیہم والظالین وقال اللہ تبارک و تعالی ومن یتع اللہ والرسول فاولئک معالذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے اے دن السراط المستقیم کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرما اور مزید آگے سراط مستقیم کی وضاحت یوں فرمائی ہے سراط اللہزین انعمت علیہم سراط مستقیم راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ان کا تذکرہ پارہ نمبر پانچ سورت ابن سامر شاہ فرمایا وَمَنْ يُتَعِلَّا وَالرَّسُونَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے نمبر ایک انبیاء نمبر دو صحابہ نمبر تین شہادہ اور نمبر چار عام صالحین اور اولیاء اولیاء اللہ کے راستے پر چلنا ہے ان اولیاء اللہ ہی کو ہم اصلاف کہتے ہیں ہم ان کو اکابر کہتے ہیں اپنے بڑے کہتے ہیں ان کے راستے پر ہم نے چلنا ہے اور آئندہ نسلوں کے سامنے بھی اپنے اکابر اپنے اصلاف بزرگان دین کے واقعات کو بیان کرنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے یہ بات ذہنشین فرما لیں کہ انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء کے علاوہ جو اولیاء ہیں وہ معصوم نہیں ہیں نبی معصوم ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَكُلَّا نُقُصُوا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلُ مَا نُصِبْ بِدُبِهِ فُعَادَكُ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ وسلم کے تذکر قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے خیر میں اس بات کو ذرا عرض کر دیتا ہوں پہلے یہ بات سمجھنے کہ ہم نے اصلاف اور اکابر کا تذکرہ کیا ہے اکابر اور اصلاف کے ساتھ امت کو جوڑنا ہے تو ظاہر ہے جب ہم اکابر کی بات کریں گے اصلاف کی بات کریں گے اپنے مزرگان دین کی بات کریں گے تو لوگ ان پر اعتراض بھی کریں گے ان کی کتب کو پیش کریں گے ان کی عبارات کو پیش کریں گے تو جن اکابر پر ہم اعتماد کرتے ہیں لوگ اگر اعتراض کریں تو ہم ان اکابر کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہاں ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہم ضرور دیں گے پہلے بھی دیئے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ رضی دیتے رہیں گے انبیاء علم السلام معصوم ہیں امارا قیدہ ہے اسمت انبیاء پر جو اعتراضات ہوئے ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ ان اعتراضات کو نقل کر کے ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ دے دیئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین امت کا وہ طبقہ ہے کہ جن میں سے ہر صحابی اکیلا ہو تو مؤمن عادل حجت میار حق تنقید سے بالہ تر عذاب اخروی سے محفوظ جنتی محفوظن الخطا و جب کسی مسئلے پر سب صحابہ جمع ہو جائے تو معصومن الخطا اس پر دلائل بھی دیئے ہیں ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے ہیں اب ہم چونکے ارحمدللہ احنابی ہیں حنفیت کی بات کی ہے امام علیفہ رحمہ اللہ کی بات کی ہے تو حضرت امام آسم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے ہیں حضرت امام صاحب فقہ حنفی پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیئے ہیں اور ہمارے اکابر جو علماء دیوبند ہیں ہم ان کی بارات پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے چونکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں بات جینشین فرمالے چونکہ اہل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے پیغمبر پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیئے ہیں اور دیں گے والجماعت صحابہ اکرام سے ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے امان کا حصہ ہے صحابہ اکرام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیئے بھی ہیں اور دیتے رہیں گے احناف ہم امام آسف ابو علی فرحم اللہ کے مقلت حنفی ہیں امام ابو علی فرحم اللہ کی ذات اور ان کی مرتب کردہ فقہ حنفی اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیئے بھی ہیں اور دیتے رہیں گے دیوبند یہ ہمارا منحج ہے ہم اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہیں اکابر علماء دیوبند پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات امرے دیئے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے تو یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان یہی ہے عبارات اکابر پر ہونے والے اعتراضات کا علمی جائزہ عبارات اکابر پر اعتراضات کا علمی جائزہ یہ گفتگو کا ہمارا قنوان ہے اس پر ہم پیان کریں گے سبب پڑھائیں گے درس کا صدصہ چلے گا اور علماء اکرام سے میں گزارش کروں گا کہ اول تاخر توجہ سے اس بات کو سن لیں انشاءاللہ بہت بہت زیادہ فیدہ ہوگا میں عبارات اکابر پر ہونے والے اعتراضات اور اعتراضات کے جوابات کو شروع کرنے سے پہلے دس باتیں بطور تمہید کے بطور مقدمہ کے بطور بنیات کے آپ کی خدمت پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں نمبر ای انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں لہٰذا پیغمبر کے پیغمبر جو کہ معصوم ہے اس کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے انبیاء کے واقعات بیان کیا جاتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكُلَّنْ وَقُسْوَ عَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَانُ وَسَبِّتُ بِهِ فُعَادَكْ سورِ حُود نایت نمبر ایک سو بیس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر گزشتا پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ واقعات تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں آپ کے دل کو تقویت پچانے کے لیے معصومین کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہم معصوم نہیں ہمارے بعد ورے معصوم نہیں تو غیر معصوم کے دل کو تقویت دینے کے لیے غیر معصوم کے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے کیوں؟ اگر غیر معصوم کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کے واقعات پیش کریں وہ کہے گا وہ تو نبی ہیں وہ تو معصوم ہیں ان پر تو وہی آتی ہے جبلیل امین اترتا ہے میرے ساتھ گناہوں کے تخاذے ہیں میں تو گناہگار ہوں میں تو اتنا کام نہیں کر سکتا میں تو خلا کام سے نہیں بڑھ سکتا تو پھر اولیاء جو غیر معصوم ہیں ان کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ غیر معصوم گناہوں سے بڑھ سکتا ہے غیر معصوم سچی توبہ کر سکتا ہے غیر معصوم دین پر عمل کر سکتا ہے وہ دیکھو فلانے عمل کر کے دکھایا مولا رشید آمد کے گوہی کو دیکھو مولا محمد قاسم نونوتوی کو دیکھو شیخ علی مولا محمد حسن دیوبندی کو دیکھو شیخ علی اسلام حضرت مولا سید حسین محمد بدری کو دیکھو حقیم علومت مولا شیف علی تھانوی کو دیکھو حضرت مولا محمد علیہ تیہلوی کو دیکھو آپ ان حضرات کو دیکھو تو غیر معصوم بھی شریعت العمل کر سکتا ہے تو معصوم پیغمبر کوئے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے معصومین انبیاء کا تذکرہ اور غیر معصوم کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے غیر معصوم اولیاء کا تذکرہ کرنا ہے نمبر دو اسلاف کا دفاع جب اکابرین کا تذکرہ ہوگا تو لوگ اتراز بھی کریں گے اس لیے اکابرین کا دفاع بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہم جوابات نہیں دیں گے تو لوگ اکابرین سے بدزن ہو کر انہیں چھوڑ دیں گے جب ہم اکابرین کا تذکرہ کریں گے اپنے اکابر کا ذکر کریں گے اپنے اکابر کا مجالس میں ذکر خیر کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے ان اکابرین کے ساتھ جڑو یہ ہمارے بڑے ہیں تو مخالب اتراز کرے گا اس نے تو یہ لکھا ہے فلانے تو یہ لکھا ہے فلانہ تو یہ لکھا ہے بدگمان کرنے کوشش کرے گا ہم میدان متر کا دفاع نہیں کریں گے تو لوگ بدذر ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ اپنے قابل کا دفاع کریں اور اعتدال کے ساتھ دلائل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دفاع کریں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا نمبر تین اتحاد امت ہر دور میں اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت رہی ہے موجودہ حالات میں بھی اتحاد امت کی اتحاد امت وقت کی ہمترین ضرورت ہے لیکن اتحاد امت کا مطلب سمجھنا از حد ضروری ہے اتحاد امت کا ایک معنی یہ ہے کہ اخلاف کو اصلاف سے جوڑو بعد والوں کو پہلوں سے جوڑو پہلے والے جس طریقے پر تھے بعد والوں کو یہ سمجھاؤ ان کی تحقیقات جو پہلے ہو چکی ہیں بعد والوں کو سمجھاؤ ان پر اعتماد کریں ان کی تحقیقات کے مقابلے میں نئی تحقیقات پیش کر کے الہات اور گمراہی کے دروازے نہ کھولیں اکابرین پر اعتماد کی فضاء بناو وگرنہ حدیث پاک میں علامت قیامت بیان کی گئی ہے لانہ آخر عادل امت اولہا کہ بعد والے پہلوں پر لانت بیجیں گے یہ کب ہوگا جب پہلوں پر اعتماد نہیں ہوگا اتحاد امت کی ایک صورت ایک مطلب کہ بعد والوں کو پہلے والوں کو چھوڑا جائے تاکہ پہلی اور بعد کی امت متحد ہو جائے اتحاد امت کا ایک معنی اتحاد امت کا دوسرا معنی کہ مختلف مسالک کے جو لوگ ہیں مختلف مسالکوں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے متفقات کو لے کر مختلفات میں ایک دوسرے کو برداشت کریں یعنی جو نکتہ اتفاقی ہے اس پر ایک کٹے ہو جائیں جو نکتہ اختلافی ہے اس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں اپنے مسلک پہ دلائل دیں اپنے مسلک کو قوبت دلیل سے پیش کریں ثابت کریں اپنے اوپر ہونوار اعتراض کے جواب دیں لیکن دوسرے کے مسلک کو برداشت کریں یہ سمجھے بھی ہم پر وہی نہیں آئی وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہم اس سے یہ سمجھے ہیں دوسرا یہ سمجھا ہے ہماری سمجھ یہ ہے اس کی سمجھ یہ ہے اب صحیح سمجھ کس کی ہے ہم اپنے دلائل سے کہتے ہیں ہماری سمجھ صحیح ہے وہ اپنے دلائل سے کہتے ہیں ہماری سمجھ صحیح ہے قیامت کے دن حق اور باطل الگ ہوگا تو پھر حق والے باطل والے الگ ہوں گے عملی فیصلہ ہو جائے گا کون غلط تھا اور کون ٹھیک تھا لیکن متفقات پر ہم جمع ہو جائیں اور مختلف حق پر ایک دوسرے کو برداشت کریں اتحاد امت کا ایک معنی اور مطلب یہ ہے اتحاد امت کا ایک معنی اور ہے وہ کیا کہ مختلف عدیان والے اپنے دین کو چھوڑیں اور ایک دین پر اکٹھے ہو جائیں اپنا دین چھوڑیں دوسرے کے دین پر آجیں یا مختلف مسالک والے اپنے مسئلک کو چھوڑ کر دوسرے کے مسئلک پر آجیں یا مختلف مذاہب والے اپنے مذہب کو چھوڑیں اور دوسرے کے مذہب پر آجیں یا مختر مناہج اور طریقے کار والے اپنا طریقہ چھوڑے دوسرے کے طریقے پر آجیں ایک اتحادی امت کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لئے بات سمجھنا آسان ہو پہلے چار لفظوں کو سمجھیں نمبر ایک دین نمبر دو مسلک نمبر ایک مذہب نمبر چار منحج دین ہمارا وہ اسلام ہے مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے مذہب ہمارا احناف ہے اور منحج ہمارا دیوبندیت ہے مزید وضاحت سنیں دین ہمارا اسلام ہے دین کہتے ہیں منصوصات قطعیہ جس کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے دین دین یہود دین نصارہ دین حرود دین اسلام اب یہ ادیان ہیں تو کیسے ممکن ہے جہاں اسلام اور کفر کی بنیاد کے فیصلہ ہو تو کوئی بندہ اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کا دین کیسے اختیار کر سکتا ہے یہ تو غلط ہے اس لئے وعدت ادیان کی فضا سو فیصد غلط ہے وعدت ادیان نہیں ہونا پرامس کیلئے قطع تیار بھی نہیں ہیں نمبر دو مصدر نصوص زنیہ کو کہتے ہیں مصدر نصوص زنیہ کو کہتے ہیں جن کی بنیاد پر ہدایت اور زلالت ہدایت اور گمرہی کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھی اتحاد نممکن ہے جب میں خود کو آل سنت سمجھتا ہوں دوسرے کو آلِ بیدر سمجھتا ہوں دوسرے خود کو آلِ بیدر سمجھتا ہے مجھے آلِ بیدر اور گمرہ سمجھتا ہے تو میرے مسئلہ کو قبول کیسے کرے گا تو اتحادی امت کا یہ معنی کرنا کہ اپنا مسئلہ چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کی اختیار کر لیں نہ ایسا ہوا ہے نہ ہونا ہے اس پر میند فضول ہے اتحادی امت نہ ممکن ہے نمبر تین مذہب اجتہادیات کو کہتے ہیں فروعی مسائد کو کہتے ہیں اجتہادی مسائل کو کہتے ہیں ان میں اتحاد کی ضرورت نہیں اختلاف مذہب تو محمود ہے اللہ کی رحمت ہے جب ایک آیت سے دو مسئلے نکلتے ہیں تو آپ ایک کو چھوڑ کر کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فلان غلط ہے فلان ٹھیک ہے ایک حدیث سے دو مسئلے نکلتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی مسئلہ لینا ہے دوسرا نہیں لے سکتے ایک کو ایک ترجی دے گا ایک کو ایک ترجی دے گا جو ہمارے راجی آپ اس کو لیں گے جو دوسرا کا راجی ہے وہ اس کو لیں گا تو اس میں تو اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ تو مذہب کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے اور یہ محمود ہے نمبر تین منحج منحج کام کے طریقہ کار کو کہتے ہیں جیسے نظام تعلیم نظام تبلیغ نظام سیاست نظام خانقہ یہ منحج کا طریقہ کار اس میں اتحاد ممکن ہے لیکن ضرورت نہیں ممکن اس لئے ہے کہ طریقہ کار کو بندہ اپنا چھوڑ کر دوسرا لے لے اس میں حرص کی بات نہیں اس میں حرص کی بات نہیں ہے کوئی حرص نہیں دیکھیں مقصود تو تسکیہ نفس ہے ایک طریقہ سلسلہ خادریہ ایک طریقہ سلسلہ چشتیہ ایک طریقہ سلسلہ سوروردیہ ایک طریقہ سلسلہ نقش بندیہ یہ چار طریقہ کار ہیں مقصود کیا ہے تسکیہ نفس مقصود کیا ہے اس لئے تبلیغ کا ایک مناوجہ طریقہ وہ ہے جو تبلیغ جماعت کاروں کے ہیں ایک تبلیغ کا وہ طریقہ جو ہمارے ہیں اب اگر میں کبھی چاریز ان سبب پڑھانے کے بجائے جماعت میں چلا جاؤں حرص نہیں کوئی جماعت لگانے والے بزرگ جماعت میں چلہ لگانے والے چلہ لگانے کی بجائے چاریز انہیں ہمارے پاس بیٹھ کے اقایت سیکھ لے کوئی حرص نہیں تو یہ طریقہ کار ہے طریقہ کار وقت کے ساتھ بدلتا ہے حالات کے ساتھ بدلتا ہے اس میں اتحاد ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ذہن نشید فرمالیں کہ ہمارے جو کے چار نسبتیں ہیں نمبر ایک دین ہمارا اسلام ہے نمبر دو مسلک ہمارا حال سنت والجماعت ہے نمبر تیر مذہب ہمارا وہ احناف ہے نمبر چار منحد وہ ہمارا دیوبندیت تو ہمارا دین اسلام ہے ہم نے اس کا دفاع کیا کریں گے مسلک حال سنت والجماعت ہے دفاع کیا ہے کریں گے اور مذہب امام بنیفہ کا اجتحاد ہے ہم نے قبول کیا تو دفاع بھی کریں گے منح طریقے کار ہے تو جو ہمارا قابل کا طریقے کار ہے اور اس طریقے کار کو اختیار کرنے والے طریقے کار کو دینے والے جو ہمارے بڑے تھے جن کے طریقے کار کو لے کر ہم دین کا کام کر رہے ہیں ہم اُنہا قابل کا پھر دفاع بھی کریں گے نمبر چار اجتحاد اور الہاد نے پیش آنے والے مسائل پہ تحقیق کر کے انہی حل کرنے کا نام اجتحاد ہے نے پیش آنے والے مسائل پہ اصول شریعت کی روشنی میں تحقیق کر کے حل کرنے کا نام اجتحاد ہے اور جن مسائل مجتہدین نے حل کر دیا ہے ان کی انکار کا نام الہاد ہے اب تقویلی طور پر اجتحاد مطلق کا دروازہ بند ہے موجودہ دور میں کچھ لوگ الہاد کو اجتحاد کا نام دے دیتے ہیں اس کو اچھی طرح بات سمجھے ہیں ایک ہے اجتحاد نیا مسئلہ پیش آیا ہے اس پر پہلے سے تحقیق نہیں ہے آپ نے اصول شریعت کی روشنی میں تحقیق اور اپنے اجتحاد مسئلہ حل کیا یہ جائز ہے اور ایک الہاد مسئلہ پیش آ چکا ہے مجتہدین تحقیق فرما چکا ہے امت اس میں جمع ہو چکی ہے امت اس کو قبول کر چکی ہے اب آپ اس میں اپنی تحقیق کر کے ایک نیا مسئلہ لاتے ہیں الہاد اور پہلے سب کو گمراہ کہتے ہیں یہ قطن نہیں اجتحاد الگ ہے الہاد الگ ہے اجتحاد مطلق کہ کوئی شخص اپنے اصول بھی خود نکالے فرو بھی خود نکالے یہ دروازہ بند ہے ہاں پہلے محدثین کے اصول حدیث کو پڑھنا مفسرین کے اصول تفسیر کو پڑھنا فقہ کے اصول افتاق کو پڑھنا اور اس کے بعد علمی بحسوق پیدا کرنا اور کسی نئے مسئلے پر اجتحاد کرنا یہ الگ بات اجتحاد کا دروازہ تو بند ہے اجتحاد مراد مطلق اجتحاد مطلق اجتحاد اس کا دروازہ بند ہے جس میں اصول بھی خود نکالے پھر اصولوں سے مسائل بھی خود نکالے ہاں اصول پہلے سے نکلے اس کو لے لے ان اصولوں کی روشنے میں نیا مسئلہ حل کریں یہ دروازہ کھلا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ العزیز تو لوگ الہات کے نام پر اجتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور ہم اجتحاد کے نام پر الہات کو نہیں چلنے دیں گے اجتحاد الگ ہے الہات الگ ہے نمبر پانچ ناقل اور شارے ہم اپنے مسئلہ کے ناقل اور شارے بنیں ناکے محقق ہمیں چاہیے کہ اپنے اقابر کی بات لوگوں تک پوچھائیں اور وہی بات سمجھائیں اس کی کی فوایت ہے ہم جن اقابر سے منسلک ہیں ان کی تاقیق پر اعتماد کر کے وہ تاقیقات امت کے سامنے پیش کریں اس کا نام نقل کرنا اور پھر اس کی وضاحت کریں تشریح کریں کھولیں اس کا نام شرع کرنا میں اپنے بارے میں کہتا ہوں میں اہل سنت و اجماعت احناف دیوبند کی باتوں کا ناقل اور شارے ہوں محقق نہیں ہوں اپنے کوئی تاقیق نہیں پیش کرتا جو تاقیق پیش فرما چکے اس کو نقل کرتا ہوں اور اس کو مزید کھول دیتا ہوں جسے ہم کہتا ہے شرع تو میں علماء کرام سے بگوزارش کروں گا اپنے اقابر کی عبارات اور مسائل کے ناقل اور شارے بنیں اور محقق نہ بنیں محقق نہ بنیں محقق کا معنی سمجھئے نا کہ نہ بنیے نہیں کہ اب تحقیق نہ کریں دلائل نہ دیں نہ ان کے رد کرنے کے لیے نیا تحقیق کا دروازہ نہ کھولیں یہ بازے نشین فرما لیں جب ہم اقابر کی بات کو نقل کریں گے وہی بات سمجھائیں گے تو اس کے تین بنیادی فائدے ہوں گے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کیا جو مقبوریت ان کی تھی وہی ہماری ہوگی نمبر دو لوگوں کے دلوں میں جو محبوبیت ان کی تھی وہی ہماری ہوگی نمبر تین قیامت کے دن جہاں وہ لوگ ہوں گے اقابر وہی ان کے ساتھ ہم بھی ہوں گے کتنے فوائد ہیں اللہ اقابر نمبر چھے فتوہ کفر میں احتیاط یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرما لیں اقابر کی جن عبارات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں ان میں کفر کا کوئی احتمال ہی نہیں اگر بالفرض کفر کی کوئی کفر کا کوئی احتمال نکلتا تب بھی شریعت متہارہ کے روشنے میں کفر کو استعافی کا فتوہ اتنی جلدی نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن الرجیم المصری الحنفی بفا ستر ہجری البحر الرائق بابوحکام المرتدین میں فرماتے ہیں کہ جب ایک مسئلہ میں کئی وجوہوں جو کفر کو عاجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر کو روکتی ہو کہ مفتی پر لازم ہے اس وجہ کو لے جو تکفیر کو روکتی ہے کیوں مسلمان کے ساتھ اچھا گمار رکھتے ہوئے اگر وہ بات کرنے والا خود ہی کفر والے احتمال کو ترجیح دیتا ہے پھر فتوہ تکفیر سے کوئی نہیں رکھ سکتا پھر اس کے اوپر کفر کا فتوہ آنا ہے اس کو بچی طرح بات سمیں عام طور پر اس کو غلط نقل کر دیا جاتا ہے اس لیے میں وضاحت کر دو اگر کسی شخص میں ننانوے وجو ایمان کی ہیں ایک وجہ کفر کی ہے تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جا سکتا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سو فیصد انسان کی باتیں ایمان والی ہوں ہاں اگر ایس شخص میں نسو باتیں ان میں سے ننانوے ایمان والی ہیں اور ایک بات ایسی ہے جس میں ننانوے احتمال کفر کے ایک احتمال ایمان کا ہے ہم ایمان والی احتمال کو ترجیح دیں گے اور اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے لیکن اگر وہ خود ہی ایمان والی پہلو کو رد کر دے پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھیں لوگ اس کا معنی غلط کیا کر دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص میں ننانوے وجو اگر کفر کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس کو مومن سمجھے گے یا کسی شخص میں ننانوے وجو کفر کی ہوں ایک وجہ ایمان کی ہو تو مومن ہی سمجھے گے یہ معنی ٹھیک نہیں ہے دنیا میں کون سا ایسا کافر ہوگا کہ جس میں ایک وجہ ایمان کی نہ ہو کوئی شخص ایمان کی کوئی نو کی بات تو مانتا ہی ہے تو پھر کافر کون بچے گا اس لیے اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی شخص میں 99 وجود ایمان کی ہوں اور ایک وجہ میں 99 احتمال کو فرقی ہو ایک احتمال ایمان کو تو اس کو مومنی سمجھے گی تو دونوں باتوں میں بہت فرق ہے اچھی طرح ذہن نشیل فرمالیں نمبر سات گفتگو اصولی کریں عام طور پر جب ہمارے مخالفین ہمارے ادرات اکابر علماء دیوبند کی عبارات اور کفر کا الزام لگاتے ہیں اس کے لیے آل سنت و علماء احناب دیوبند اور آل عبیدت کے مابین گفتگو ہو تو آپ ادرات کو چاہیے گفتگو اصولی کریں اصول سے پیچھے نہ ہٹیں جس کا ہمیشہ خیال لکھیں میں ایک دو واقعہ سناتا تو اس میں آپ کو بات سمجھ نہیں آسان ہوگی ایک شخص نے کہا علماء دیوبند کی بارات کفریہ اور شرکیاں ہیں میں نے کہا بات کر لیتے ہیں میں آپ غیردمند چند باتیں پیش کرتا ہوں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہا جی وہ کیا میں نے کہا آپ نے کہا علماء دیوبند کی بارات علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں مجھے بتائیں کیا علماء دیوبند کے تمام عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں ایک بات نمبر دو علماء دیوبند کی عقائد کا کفر اور شرک ہونا آپ قرآن کریم سے اور صحیح برفو غیر معارض حدیث سے پیش کریں کسی مدی کا قول پیش نہ کریں نمبر تین عقائد علماء دیوبند عقیدے کی کون سی کتاب میں ہے آپ یہ بھی بتائیں گے نمبر چار عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ ہیں تو آپ ان پر کفر اور شرک کا فتوہ بھی لگاؤ گے نمبر پانچ جو شخص عقائد علماء دیوبند جاننے کے باوجود اس امم مسلمان کہتا ہے تم اس کو کافر بھی لکھو گے یہ آج بات رکھ دو اور گفتگو کرتے سالہ سال گزر گئے اس موضوع اور گفتگو نہیں ہو سکی تو کتنی بات ہے پانچ نمبر ایک کہ علماء دیوبند کے تمام عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں یا بعض تمام ہے تو وہ لکھ دو اگر بعض ہے البعض کی نشان دے ہی کر دو نمبر دو یہ علماء دیوبند کے عقائد جن کو تم کفریہ کہتے ہو علماء دیوبند کی عقیدے کی کس کتاب میں ہیں اس کا نام لکھ دو نمبر تین علماء دیوبند کے عقائد کا کفریہ اور شرکیہ ہونا قرآن کریم یہ حدیثیں صحیح سریح مرفوع غیر معارض سے پیش کرو گے نمبر چار عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ شرکیہ ہیں تو پھر علماء دیوبند کافر ہوں گے یہ لکھ دو نمبر پانچ عقائد علماء دیوبند اگر کفریہ اور شرکیہ ہیں تو جو ان عقائد کو جاننے کے باوجود بھی ان پر فتحہ کفر نہیں لگاتا اس کا کافر ہونا آپ لکھ دو بات کریں نہیں بات ہو سکے تو بات اصول ہی کریں گے تو آپ کو الجن کبھی نہیں ہوگی یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرما گئے پھر کبھی نہیں ہوگی بات کوئی بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ ایک شخص نے چیلنگ کر دیا کہ جی احناف کی فقہ شریعت کے خلاف اور دس مسائل لکھیں کہ اس قرآن آپ ہم سے منازلہ کر لیں میں نے کہا کوئی بات نہیں بسم اللہ پڑھیں دس مسائل آپ لکھ لیں دس آپ کے میں لکھ لیتا ہوں آپ ہمارے ایک مسئلہ بیان کریں اور پھر یہ کہیں گے یہ احناف کا مسئلہ قرآن کی فران آیت یا حدیث کی فران کتاب میں موجود فران حدیث کے خلاف ہے تو پھر میں آپ کی ایک مسئلہ پر بات کروں گا ایک پر آپ کر لیں ایک پر میں کروں گا پھر ایک پر آگ کیا نہیں جی ہم بات کریں گے میں نے کہا آپ کیوں بات کریں گے آپ کی فقہ نہیں ہے آپ کی کتابیں نہیں ہیں مسائل کی ہماری کتابوں پر اعتراض ہو تو تمہارے پر اعتراض نہیں ہو سکتا پھر تمہاری بنیاد قرآن حدیث تم کہتے ہو فقہ کے انکار نہیں کرتے تو اس کا غلط ہونا پھر قرآن سے ثابت کرو گے یا حدیثیں ثابت کرو گے اپنے رہے سے تھوڑا ثابت کرو گے نہیں بات ہو سکتا تو بات جب بھی کریں اصولوں کی روشنی میں کریں انشاءاللہ کبھی آپ کو الجن پیدا نہیں ہوگی یہ بات ہمیشہ زینشین فرما دے ایک شخص کے ساتھ میری گفتگو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر یا نور ہونے پر میں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے صفت نور ہے یا ذات نور ہے لبادہ بشریعت کا ہے کیا جی ذات نور لبادہ بشریعت کا ہے میں نے کہا آیت پیش کریں کہا جی قد جاک من اللہ نور و کتاب مبین میں نے کہا آیت تو ایسی پیش کرتے ہیں اتنے قطع عقیدے پر کہ جس کی بنیاد اسلام اور کفر کا فیصلہ ہو جو قطع ثبوت اور قطع دلالت بھی ہو کیونکہ نس کی تین چار قسمیں قطع دلالت قطع ثبوت قطع ثبوت قطع دلالت نمبر دو ذنی و ثبوت ذنی و دلالت نمبر دین قطع ثبوت ذنی و دلالت نمبر چار ذنی و ثبوت قطع دلالت تو میں نے کہا نس ایسی انہیں چاہیے جو قطع ثبوت اور قطع دلالت بھی ہو اور جو آپ نے پیش کی یہ آیت قطع من اللہ نورن اس نورن کے اندر تین احتمال علامہ علوسی و حلمانی کے اندر لکھیں اذا جاہاں احتمال بتا لے استدلال پھر یا تو آپ کے نصیقتی نہیں ہیں تو آپ اس کے بنیاد پر کفر اسلام کیسے کر سکتے ہیں بات ختم ہوگی بات ختم ہوگی اب آگے بات نہیں کر رہے کہا جی تمہارے مولانا صرف علی اتحان اشنو تیب میں لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری اس نوری سے منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازاد ہے میں نے کہا حضرت نے اس کی حاشی پر وہاں وضاحت بھی کی ہے کہ یا نوری سے مراد اروح ہے یہ جسہ مبارک نہیں ہے بات تو اس کی ہو رہی کہ جسہ مبارک بشر ہے یا نور ہے اروح اور دگفتگو ہی نہیں ہو رہی اب آپ اصول سے بات کریں گے نہیں کر سکیں اصولوں کی روشنی میں بات کریں ہمیچہ یاد رکھیں ہمارے بہت بڑے دیوبند کے مناظر تفوت ہو گئے علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالی حضرت نے اپنے ایک واقعہ سنایا فرمایا کہ نافذی کے ساتھ ملی گفتگو ہی تو میں نے کتب کے جب حوالے پیش کیے تو اس نے کہا جی ہمارے فلا مصنف نے فلا کتاب کے اندر لکھا ہے اضافات المفتی ما تفتوہ ہو کہ تم زندہ لوگ کے حوالے پیش کرو مرد لوگ کے پیش نہ کرو اس لیے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا فتوہ بھی ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے حضرت فرمایا میں نے اس کو پوچھا کہ یہ جو تم نے حوالے پیش کیا ہے اس کتاب کے مصنف مفتی صاحب زندہ ہے کہا جی نہیں میں نے فرمایا کہ پھر تمہارے حصول کی لوشنی میں ان کے فتوہ بھی ختم ہو گیا یہ جو تمہارا حصول تھا کہ زندہ پیش کرو مردہ پیش نہ کرو جو جس نے لکھا وہ خود مرا تو حصول بھی مر گیا اب بات کرو دیکھو حصول سے پکڑا رہا تو گفت کو آسان ہوگی گفت کو ہمیشہ حصول سے کریں نمبر آٹھ غیرت اور فرقہ واریت اپنے مسلک کے بزرگوں کا دفاع کرنا غیرت ہے اور دوسرے مسلک کے بزرگوں کی پگڑی اور چالنا فرقہ واریت ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دستار کا دفاع کیا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے پورے سبق میں ہمارے پورے درس میں عبارت اقابل پر اعتراضات علمی جائزہ پورے سبق میں آپ دیکھیں گے ہم اپنے اقابلین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں دوسرے کے اقابلین کی پگڑیوں کو اچھالتے نہیں تو اپنے اقابلین کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے اور دوسروں کے اقابلین کی پگڑیوں کو اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے ہم غیرت مند ہیں اپنے اقابلین کی پگڑیوں کو دفاع کرتے رہیں گے ہم فرقہ وریت نہیں ہے کہ دوسرے کے اکابر کی پگڑیوں کو اچھالتے رہیں ہم غیرت مند ہیں اور دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ نمبر نو اکابرین علماء دیوبند سے مراد یہ بہت اہم بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اکابرین علماء دیوبند کا یہ متفقہ نظریہ ہے تو اکابرین علماء دیوبند سے مراد کیا ہے نمبر ایک دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست مولانا رشید آمد گرگوہی دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور پہلے صدر مدرس مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی مولانا محمود حسن دیوبندی کے برائے راستہ برائے راست بلہ واسطہ تلامزہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین آمد بدنی حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی فانی تبرگی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندروی رحمہ اللہ تعالی تو دیوبندیت سے مراد ہے دالوں دیوبند کے پہلے سرپرست گنگوہی بانی ننوتوی پہلے شاگت اور صدر مدرس مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت کے برائے راستہ نامزہ یہ ہے دیوبندیت جس مسئلے پر یہ متفق ہوں ہم کہیں گے اکابرین علماء دیوبند کا اتفاق ہے جس پر ان میں اختلاف ہو ہم کہیں گے اس میں اکابر علماء دیوبند کا اختلاف ہے یہ میں نے بات اس لیے کی ہے اس کے بعد والے لوگ اگر کسی مسئلے پر اختلاف کر لیں ان سے تو یہ نہیں کہیں گے کہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے اس مسئلہ میں یہ کہیں گے علماء دیوبند سے اختلاف ہے اس مسئلہ میں علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے مثال سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء علیہ وسلم اپنی زبینی خبور مبارکہ میں بتعلق روز زندہ ہیں یہ اکابر علماء دیوبند کا متفقہ نظریہ ہے آج بعض لوگ خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبل اتر میں زندہ نہیں آپ کے روز جسم کا تعلق نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس مسئلہ علماء دیوبند میں اختلاف ہے حیات نبی کی عقیدے پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے یاد رکھنا حیات نبی کے مسئلہ پر علماء دیوبند میں اختلاف نہیں علماء دیوبند سے اختلاف ہے علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشید فرمالیں مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمد قاسم ننوتوی یہ بات ذہن نشید فرمالیں دالم دیوبند کے پہلے سرپرست مولانا رشید احمد گنگوہی بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی پہلے شاگرد اور صدر مدرس شیخ علیت مولانا محمود اسن دیوبندی ان کے براہ راست تلامزہ شاگرد حسین احمد مدنی اشرف علی تھانوی محمد علیہ دیلوی کاندلوی ان کا نام ہے قابل علماء دیوبند ان کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا علماء دیوبند کا اتفاقی مسئلہ ہے ان کا اختلاف کرنا علماء دیوبند کے اختلافی مسئلہ ہے بات ذہن نشین فرمالیں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقابل علماء دیوبند کا اچماعی اتفاقی مسئلہ ہے جو شخص خود کو دیوبندی کہتا ہے اور اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے حیات النبی کی عقیدہ پر علماء دیوبند میں اختلاف ہے یہ کہیں گے session حیات النبی کی عقیدہ پر علماء دیوبند سے اختلاف ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سارے مسلمان متفق ہیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قادیانی کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہیں اب انکار کرنے سے پہلے یہ مسلمان تھے اب اختلاف کر لیا اب اگر کچھ حج یہ کہے کہ یہ فلام بندہ مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں فلاں بھی کہتا ہے آخری نبی نہیں تو حضور کی ختم نبوت میں تو مسلمانوں کا اختلاف ہے ہم کہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سارے مسلمان متفق ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہیں مانتا تو یہ اختلاف مسلمانوں میں اختلاف نہیں بلکہ یہ اختلاف مسلمانوں سے اختلاف ہے یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمائیں نمبر دس عباراتِ اکابرین عباراتِ اکابر پر اعتراضات کا علمی جائزہ یہ جو ہم سبق پڑھا رہے ہیں درس دے رہے ہیں تو ہمارا مخاطب کوئی خاص فرد نہیں خاص جماعت نہیں خاص فرقہ نہیں خاص ادارہ نہیں بلکہ ہمارے مخاطب ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو سمجھائے اور جنہوں نے اعتراض کیا ان کو سمجھائے بس یہ ہمارا مقصود ہے ہم کسی کو مخاطب نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبن یہ برحق تھے یہ سچے تھے اولیاء اللہ تھے اللہ کے قریبی اور نزدیکی تھے ان کا منحج بلکل درست ہے ہم اس کے اوپر قائم اور دائم ہیں ان کا دین بھی درست ہے ان کا مسرک بھی درست ہے ان کا مذہب بھی درست ہے اور ان کا منحج بھی درست ہے ہمارا مقصود کسی فرقے کسی فرد کسی ادارے کسی جماعت کا رد نہیں بلکہ اس سبق سے مقصود صرف اور صرف اکابر علماء دیوبن ای عبارات پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع اور علمی جائزہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی موسیقی 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 موسیقی